اسلام علیکم میں بہت ہی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ اس سیچویشن میں ہماری ٹائپین سپیڈ اتنی اچھی نہیں رہتی تو دوستو کیا آپ جانتی کہ اس کا بھی سلوشن اب نکل آیا ہے ابھی جاپان نے پروجیکشن کی بورڈ ٹکنالوجی کو بنایا ہے یہ ایک پاکٹ ڈیوائس ہوتی ہے جس میں بہت ہی اڈوانس سینسر لیزر اور بلو ٹوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو جیسے سمارٹ فون سے کنیکٹ کیا جاتا ہے تو اس ڈیوائس کو آپ کسی بھی فلیٹ کسی بھی فلیٹ س سرویز لائک ٹیبل وغیرہ پر رکھیں گے تو یہ ڈیوائس اس ورچول کی بورڈ میں کنورٹ کر دیتی ہے جس کے بعد آپ بہت ہی آسانی اور فارس پیڈ کے ساتھ اپنے فون سے کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں تو یہ ٹکنالوجی کمال کی انونشن ضرور ہے نمبر ٹو دوستو کیا آپ جانتے کہ اس دنیا میں ایک ایسا ہائیوے بھی موجود ہے جس کا نام ہائیوے ٹو ہیون ہے یہ ہائیوے یومنگ سٹیٹ میں موجود ہے اس ہائیوے کو یہ نام اس کی شیپ کے مطابق دیا گیا ہے اس ہائیوے کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائیوے آپ کو اوپر آسمان میں جاتا ہوا نظر آئے گا دوستو خاص بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس ہائیوے کے پیک پوائنٹ پر پہنچتے ہیں تو یہ ہائیوے آپ کو برفیلی ہواوں کا سفر بھی کروائے گا جس کی وجہ سے یہ ہائیوے آپ کو ایک شاندار نظارہ دے گا اس لیے اس ہائیوے کو ہائیوے ٹو ہیون بھی کہا جاتا ہے نمبر تھری دوستو ابھی آپ اپنے سکرین پر جو ہائی دیکھ رہے ہیں اس کو پوری دنیا کی ابھی تک کی سب سے زیادہ خوبصورت آنکھ مانا جاتا ہے کھا گئے نا دوکھا دوستو یہ ایک ریال آنکھ نہیں ہے بلکہ ایک پینٹنگ ہے جس کو جیل پین اور پینٹ کا یوز کرتے ہوئے بنایا گیا ہے اس پینٹنگ کو ساؤڈ ٹیکسز میں رہنے والے فیمس میکسکن آرٹس جوز ویجیرا جن کو روڈ سکنگرم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور دوستو اس پینٹنگ کو اس پوری دنیا کی سب سے زیادہ ریالسٹک آئے پینٹنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ آرٹ اور آرٹسٹ اپنے آپ میں لا جواب ضرور ہے نمبر فور کیا آپ جانتے کہ ابھی حال ہی میں پراغ میں رہنے والے پچاس سال کے اپلیکیشن ڈیویلپر پیٹر نے ایک ایسے اپلیکیشن کو بنایا ہے جس کو سن کر آپ بھی حیران ضرور ہو جائیں گے اس اپلیکیشن میں ہر ویک ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے جس میں آپ اپنے سمارٹ فون کو سب سے انچا ہوا میں اچھال کر کیچ کرنا تھا جو انسان ہر ہفتے سب سے زیادہ انچائی تک اچھال کر کیچ کرتا تھا وہ اس گیم کا وینر ہوتا تھا اور دوستو اس خیل کو کھیلنے کے لیے ہر ہفتے ہزاروں لوگ اپنے سمارٹ فون کو ہوا میں اچھالا کرتے تھے جسے اس پوری دنیا میں لاکھوں فونز بھی ٹوٹ گئے جس کے بعد اس اپلیکیشن کے گیسٹ کافی رپورٹس گوگل کو ملی اور فائنلی پھر اس گیم کو ٹوٹلی بین کر دیا گیا نمبر فائیو دوستو کیا آپ جانتے کہ بھی حال ہی میں یو ایسے کے آسمان میں لوگوں کو کچھ ایسی چیز دیکھنے کو ملی جس کو دیکھ کر آپ بھی حیران ضرور ہو جائیں گی یہ چیز اتنی زیادہ عجیب تھی کہ بہت سے لوگوں نے اسے عجیب عجیب سے نام دینے لگی پر دوستو یہ ایک اینلن ماس کا ایک پروجیکٹ تھا جس کو انہوں نے آوٹر سپیس میں بہت ہی اڈوانس راکٹ کو لانچ کیا تھا پر یہ آسمان میں دیکھنے سے کسی بھی طرح کا کوئی راکٹ نہیں لگ رہا تھا اور ابھی تک آفیشلی طور پر سپیس ایکس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ کیا تھا اور اس طرح کے راکٹ کو کیوں لانچ کیا گیا تھا لیکن جے چیز یو ایسے میں ایک میسٹری بن کر رہ گئی نمبر سکس کیا آپ اپنے سر کو چکرانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی میں آپ کو جو دکھانے والا ہوں اس کو دیکھ کر آپ کا سر ضرور چکر آجائے گا دوستو ابھی جو آپ اپنی سکرین پر ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں اس کو ڈرون سے کیپچر کیا گیا ہے جہاں پر اس ڈرون کو بھوتی فاس سپیڈ میں چھوٹے چھوٹے رستوں اور بلڈنگ کے اندر سے روٹیٹ کرتا ہوا دکھایا گیا ہے اور دوستو کچھ اور نہیں بلکہ اڈوانس دنیا کے ایک اڈوانس سپورٹ ہے جس میں ڈرون کو میکشموم سپیڈ پر لے کے جا کر اونچے نیچے رستوں اور بلڈنگز کو عجیم طرح سے کراس کر کے ڈرونز کو نکالا جاتا ہے اور جو انسان ڈرون کو کریش کیے بغیر کم وقت میں سارے ٹریک کو کراس کر لیتا ہے اس کو وینر اونس کیا جاتا ہے اور ہمیں دیکھو ہم بچپن میں پتنگ کا انچائی پر لے کے جانے پر ہی خوش تھے خیر چلتے ہیں نیکس فیکٹ کی جانب نمبر سیون دوستو دوستو اس اڈوانس دنیا میں آپ ابھی تک بہت سے ریالسٹک کیکز تو دیکھ ہی چکے ہیں جو کہ آپ کو حیران کر دیتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کو ایسا کیج اور برل دکھانے والا ہوں جس کو ٹوٹلی چاکلیٹ کا یوز کرتے ہوئے بنایا گیا ہے یہ جو ویڈیو کلیپ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اس پوری دنیا کا ابھی تک کا سب سے ریالسٹک چاکلیٹ کیج اور برل کو بنایا گیا ہے اس کیج اور برل کو سال 2019 میں لاس ویگرز کے بیکر ایموری گلنچ نے بنایا ہے اس کیج کو اور زیادہ ریالسٹک لک دینے کے لیے اس کیج پر بہت ہی ایمیزنگ کلر کمبینیشن کا یوز کرتے ہوئے سارا پینٹ بھی کیا گیا ہے نمبر ایٹ کیا آپ جانتے کہ دنیا بھر میں موجود بیماری سے لڑنے کے لیے ابھی حال ہی میں نیوزی لینڈ کی ایو فیس ویر کمپنی نے بہت ہی یونیک اور ایڈوانس ٹرانسپیننٹ ماسک کو بنایا ہے اس ماسک کا نام ایٹموس ہوئے اس ماسک میں بہت ہی ایڈوانس فیلٹر کے ساتھ ساتھ دو پاورفل فینس کو منسٹال کیا گیا ہے جو پہر سے ہوا کو پیوریفیک کر کے ماسک کے اندر صاف ہوا کو تھروک کرنے کا کام کرتا ہے اور خاص بات یہ ہے اس ماسک کو آپ اپنے نوز پیٹرن کے کوڈنگ آٹومیٹک اڈجس بھی کر سکتے ہیں یہ ماسک پوری طرح سے ٹرانسپیننٹ ہے تو روڈز پر بہت دور سے لوگ آپ کو آسانے سے ہی پہچان سکتے ہیں تو یہ ماسک اور اس کا کنسپٹ اپنے آپ میں امیزنگ ضرور ہے نمبر نائن یہ ہے دنیا کا سب سے پہلا الیکٹرونک ریبورڈک ویگن رب سو ایم ایس اس مشین کو سال 2019 کے آخر میں یو ایسے کی ہوایٹ ٹکنولوجی اور فلیر انڈریسٹریل ٹکنولوجی نے بنا کر تیار کیا ہے یہ مشین کسی بھی مشن میں پورا سنیریو چینج کر سکتی ہے اس ویگن کو اس طرح کے ڈیزین کیا گیا ہے کہ یہ کسی بھی سرفیس، ٹمپریچر اور ویدر کنڈیشن میں بغیر رکے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر سکتی ہے اس مشین میں ابھی تک کی انڈوینٹ کی جانے والی سب ہی ایڈوانس ٹکنولوجیز، ریڈ آر اور بہت ہی پاورفل بیٹری سے چلنے والے انڈین کو انسٹال کیا گیا ہے جو اس مشین کو بہت ہی پاورفل بناتے ہیں اس مشین نے بہت ہی ایڈوانس سولر پلیٹس کو بھی انسٹال کیا گیا ہے جسے یہ ذرا سے بھی روشنی ملنے پر عام سولر پلیٹس کی نسبت چار گناہ تیز سپیڈ سے الیکٹریسٹی کو پروڈیوز کرنے لگتی ہے اس مشین کو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر بھی سیٹلائٹ کی مدد سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس لیے نو ڈاؤٹ یہ مشین فیوچر میں آرمی سیکٹر میں بہت ہی زیادہ یوسفل ہوگی نمبر ٹین یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بہت سے ریسرچ میں یہ بات بالکل صاف ظاہر ہو چکی ہے کہ ہمارے فون سے نکلنے والی ریڈییشن ہماری باڈی اور مائنڈ کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہے پر اندہ انڈ اس کا کوئی بھی سلوشن ابھی تک موجود نہیں ہے یا ایسا بھی کہہ دوں کہ اس کا سلوشن موجود ہے مگر ہمیں پتہ نہیں ایکچلی بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ اس دنیا میں کوانٹم ریڈیشن شیلڈ بھی موجود ہے یہ شیلڈ کی طرح چھوٹے سے سٹیکر ہوتے ہیں جس میں بہت ہی اڈوانس ریڈیشن ابزاربنگ کا یوز کیا جاتا ہے جسے جیسے ہی آپ ان سٹیکر کو اپنے سمارٹ فون میں چپکاتے ہیں یہ آپ کے فون سے نکلنے والی ریڈیشن کو بلکل ہتم کر دیتے ہیں اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ان شیلڈ کو الگ الگ ڈاکٹرز نے ہر طرح کے سمارٹ فون میں الگ الگ سیچویشن میں ان کو ٹرائے کیا ہے جہاں پر سبھی ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ یہ شیلڈ کیومن بارڈی کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہے کہ آپ اس فیکٹ سے پہلے ان شیلڈ کے بارے میں جانتے تھے کمن باکس میں ہمیں ضرور دائیے گا نمبر 11 آپ نے بھو سے پائرٹز یعنی سمندری ڈاکو کو ضرور دیکھا ہوگا یہ اپنی آنکھوں کو کور کر کے رکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سمندری ڈاکو اپنی ایک آنکھ کو کیوں کور کر کے رکھتے تھے یہاں پر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی ایک آنکھ ڈیمیج تھی ایسا بلکل نہیں تھا دوستو ایکچلی دوستو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا نائٹ ویجن کا جگار ہے کیونکہ سمندری لٹیروں میں جب بھی لڑائی ہوا کرتی تھی تو ان کو بہت بار لڑائی کرتے وقت جہاز کے ڈیک میں جانا پڑتا تھا جہاں پر کافی اندھیرہ ہوتا تھا یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی ہم تیز لائٹ سے اندھیرے میں جاتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس چیز کو تھوڑا ایجسٹ کرنے میں اس چیز کو تھوڑا ایجسٹ کرنے کے بعد ہی ہمیں کچھ نظر آنے لگتا ہے اور اسی چیز کو ڈیل کرنے کے لیے سمندری ڈاکو اپنی ایک آنکھ کو ہمیشہ کور رکھتے تھے تاکہ لڑائی کے دوران جیسے ہی وہ جہاز کے ڈیک میں جائیں تو وہ اس پیچ کو ہٹا کر اندھیرے میں بہت ہی آسانے سے سیچویشن کو فیس کر سکیں اور یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے سبھی پائرٹس اپنی آنکھ کو کور کر کے رکھتے تھے دوستو یہ والا فیکٹ کرنٹ سیچویشن پر ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں چائنہ نے 3D نیوز اینکر کو لانچ کیا ہے دوستو چائنہ کی نیوز ایجنسی نے آرٹیفیشل انٹیلیجن اور فیس کلوننگ ٹکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے ایک نیوز اینکر رپورٹ بھی بنائی ہے جو آسانی سے موو بھی کر سکتی ہے اور نیوز سیچویشن کے اکورڈنگ اپنے فیس کے ایکسپریشن کو بھی چینج کر سکتی ہے اور یہ رپورٹ نیوز اینکر ابھی تک کی سب سے پہلی اور سمارٹ نیوز اینکر بھی بن گئی ہے نمبر 13 دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں انڈین نوٹس پر پاکستان اسٹم کیوں موجود تھی اور اس کا استعمال پاکستان میں کیوں ہوتا تھا ایکچولی دوستو ہم میں سے کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ازادی کے بعد 14 اگست 1947 سے لے کر 21 مارچ 1948 تک پاکستان میں انڈین کرنسی ہی یوز کی جاتی تھی کیونکہ پاکستان انڈیا کے ساتھ ہی تھا اور ازادی کے بعد الگ ہدہ مسلمانوں کے پاس جو آیا حالات کے پیشے نظر تب ایک سال تک ہی پاکستان میں انڈیا کے نوٹس یوز ہوئے اور اس ٹائم پیریڈز میں انڈیا کے نوٹس پر بھی پاکستان کے سٹم موجود تھی ایک اپریل 1948 میں پاکستان نے ریزر بینک آف انڈیا کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کیا تھا کہ کچھ ٹائم پیریڈ تک ہی پاکستان کے لیے ہی الگ پاکستانی نوٹس کو پرنٹ کیا جاتا تھا جو پاکستان میں چلا کرتے تھے اور پھر 21 مارچ 1948 تک پاکستان کا اپنا بینک بھی بن گیا اور انڈیا بینک کے ساتھ کانٹریکٹ ختم کر دیا اور پھر پاکستان میں نوٹس بننے لگے یہ وہ سیچویشن تھی جو ازادی کے بعد کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ہی انڈیا نوٹس پر پاکستانی سٹیم کے ساتھ نوٹ استعمال کیا جاتے تھے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسان آنے کے صورت میں سے لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دوبانا مت بھولیے گا تو فیلحال کری دے اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ